سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیڈمی کے چیئرمن مولانا سید قلام سمدانی علی خاضری نے تلگانہ پردیش کانگرس کمیٹی صدر ریوند ریڈی کی جانت سے ایک مسلمان چکس کو دھکیلنے کے واقعے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے اور سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے توپی یا پھر تذبیق کا سہارا نالینے کا مشکورہ دیا ہے زیلے بخار آباد میں ایک اجلاس کے دوران ریوند ریڈی کو شال پہنانے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو ریوند ریڈی میں دھکیل دیا ہے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور تلگانہ پردیش کانگرس کمیٹی سربرا ریوند ریڈی پرلک کا چینی کی جا رہی ہے مولانا سید قلام سمدانی علی خاضری چیئرمن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیڈمی نے ایک بیان جاری کہتے ہوئے کہا جیسے اتخابات کا وقت خریب آتا جائے گا ویسے ویسے کئی انکشافات ہوں گے اور کئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی ٹوپی پہنے ہوئے آدمی کو دھکا دینے کے واقعے پر انہوں نے کہا کہ ریوند ریڈی میں جو کیا ہے اس کی تائیدیں نہیں کی جا سکتی لیکن مسلمانوں کو بھی سیاسی پرگراموں میں شرکت کرنے سے گریز کرنا چاہیے انہوں نے نامنہاد مسلمانوں سے سیاسی وفات کے لیے ٹوپی تحضیقہ استعمال کرنے سے پریس کرنے اور مسلمانوں کی عزت کو پامال ہونے سے بچانے کی خوہش کی ہے مولانا سید غلام سمدانی انی خابر نے تلنگانا پردیش کانگریس کمیتی سربڑا فبی سبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا ہے دیکھیں صاحب تلنگانا ریاست کے انتخابات جو جو خریب آئیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئے گی اور ہر چیز پر بہت ہی باریک نظر رکھی جائے گی اور رکھنا بھی چاہیے کیونکہ انتخابات ہیں یہ ہر سال نہیں بلکہ پانچ سال میں ایک بار آتے ہیں صاحب یہ ریون ترٹی صاحب کا کل جو ایک ویڈیو ویرل ہوا تھا وہ کسی مسلمان ٹوپی پہنے ہوئے آدمی کو جو ہے منچ پر کچھ دھکا دے رہے تھے تو اس قرق پر کافی جو ہے واویلا مچا کے جو ہے ریون ترڈی جو تلنگانا پردیش کے کانگریس کے صدر ہوتے ہوئے جو ہے ایک مسلم کے ساتھ ایسی حرکت کرے تو اس حرکت کی تائیت تو نہیں کی جا سکتی ہے حتی طور پر کہ کسی کو دھکم پل کی جائے لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ سیاسی منچوں پر نہ تو یہ لوگ مسلمانوں کے رہنما ہیں نہ یہ مسلمانوں کی ریپریزنٹیٹیو ہے نہ ہی یہ کوئی مذہب یعنی مسلم مذہب کے رہنما سے ان کا کوئی تعلق ہے لیکن جیسے ہی کوئی سیاسی نیتہ آتا ہے کسی بھی پارٹی کا ہو بی جے پی ہو ٹی آر ایس ہو کانگریس ہو اور کوئی بھی پارٹی ہو فوری جو ہے ایک گلے میں گمچہ ڈال لیے ٹوپی پہن لیے اور جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے پہنچ گئے یہ تو ایسے لوگ ہوں گے جو جمعہ کے دن بھی شاید ٹوپی پہنتے نہیں ہوں گے جمعہ کے دن بھی شاید مذہب کو جاتے بھی ہیں یا نہیں نہیں معلوم تو یہ لوگ جو ہے بلکل ہی نموت کے نام کے مسلمان ہیں اور ایسے لوگوں کی طرف سے ساری خوم میں شرمیندگی ہوتی ہے میرا اپنا یہ کہنا ہے تو یہ جتنے بھی ایسے نام نہات مسلمان جو سیاست میں ٹوپی کو استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ چیزوں سے پریس کریں اور اپنی خوم کی عزت کو پامال ہونے سے بچائیں ریون ترڈی صاحب نے دھکا دیا وہ کس گرم جوشی میں دیا وہ ریون ترڈی صاحب جانے لیکن یہ جو حرکت خالی کانگریس کے ڈائس پر نہیں کسی بھی سیاسی ڈائس پر کسی بھی پارٹی کے سیاسی ڈائس پر یہ جو حرکت ہوتی ہے ٹوپی پین لیے پہنچ گئے امام زامین لیے پہنچ گئے ارے کیا تماشا بانا کر رکھے ہیں آپ لوگ دین کا ایک تماشا بانا دیے مسلمانوں کا ایک تماشا بانا کر رکھ رہے ہیں آپ کو اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنا ہے آپ سیکھ لو جناب آپ اپنی ذات کے اوپر سیکھو ٹوپی پین کے گلے میں سمادہ ڈال لیتے ہیں اگر کچھ زیادہ ہوا تو ایک ہاتھ میں نمود کو تذبیر بھی پکڑ لیتے کیا بلتو ہم مسلمان ہیں ارے آپ پہلے مسلمان کا چہرہ بنا یہ اب وہ جو صاحب کو جو دھکا ملا ان کے چہرے پہ داڑی بھی نہیں ہے اور ٹوپی ایسے حساب میں پینے ہوئے ایسا دکھرا کہ نہیں نہیں ٹوپی پینے ہو ٹوپی ہائی کی بھی نہیں کی یا قرائے سے لے کے پینے لیے نہیں ملو تو میرے حال یہ جو چیزیں ہیں یہ سیاست میں یہ چیزوں کو استعمال نہ کریں اب اس میں ہوتا یوں ہے کہ کچھ سیاسی لوگ اور بلخصوص میڈیا جب کبھی یہ کوئی سرکاری پرگرام ہوتا ہے تو بولتے ہیں بھائی کچھ ٹوپی والوں گلے لے کے آؤ کچھ ڈاڑی والوں گلے لے کے آؤ یہ بتانا مقصد رہتا کہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہے ارے ساتھ رہیں گے نہیں رہیں گے آپ کے اپنی نیتیوں پر ڈیپینڈ کرے گا کہ مسلمان کس کے ساتھ جائے گا لیکن یہ تماشا کرنا ہم کو چاہیے کہ ہم چھوڑ دیں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے تماشے خطئی طور پر نہ کریں ہم یہ تماشاں کی طرف سے مسلمان رسوہ ہوتا ہے مسلم خوم ساری کی ساری رسوہ ہوتی ہے تو ریون ترڈی صاحب کو بھی چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اور آپ کے پاس مجمع بڑھے گا آپ کی اور مغبولیت بڑھے گی لیکن اگر اتنا کم پیمانہ رہے گا تو مشکل ہوگی نا یہ کم پیمانی کی طرف سے تو دس سال سے بے روزگاری رہی سبتہ کے باہر رہے آپ تو آپ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا صبر و تحمل کے ساتھ کام کریں اگر کوئی آپ کو شال اڑانے آ رہا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو چاہے ڈائس کتنا بھی ٹائٹ ہو جائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے امدن دکٹہ ہمارا آپ نے وانٹیڈ لی کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ان حالات میں بھی اپنے جذبات کو خابو میں رکھنا اس کی اسی کو ہی لیڈر کہتے ہیں تھوڑی سے پبلک میں آپ بچک جائے اور اپنے جذبات کو خابو نہ رکھے تو بھی لیڈر کہے گا لیڈر تو وہ ہونا چاہیے کہ دس پچھرے بھی آنگ پہ پڑے تو جو ہے ماتھے سے آرام سے خون پوچھ کے پھر کھڑا ہو جائے اسے لیڈر کہا جاتا ہے اتنے مجمع میں اگر آپ پریشان ہو جائیں گے تو کیسا بہرحال آگے اور بھی ہماری دعا ہے کہ آپ کے ساتھ میں مجمع بڑھے آپ اور مقبول ہو تیلنگانہ میں ہماری خواہش ہے لیکن آپ ہر خوم کے لوگوں کا خیال رکھے آخر میں پھر ایک بار کہوں گا مسلمانوں سے کہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے توپی تذبیہ کا سہارا نہ لے آپ اپنی سیاست کرنا ہے ثابت کرنے کی کوشش مت کریے مسلمانوں کو رسوہ مت کیجئے قوم کو رسوہ مت کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد